موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں رائل نیوز اور میں ہوں احمد پاندہ ہیڈلائن بلیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ ڈیرکی کے نزدیک ریٹی مائنز میں پانی کی شدید قلت کے خلاف آبادکاروں کا اتجاجی مظاہرہ آبادکار نامی رب نواز شر ستابو شر ستل شر اور دیگر آبادکاروں نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سو اکر سے زائد کپاس کی فصل پانی کی قلت کی وجہ سے جل کر خراک ہو گئی ہے آبادکاروں نے مزید کہا کہ ریٹی مائنز کے سرکاری عملہ با اثر زمینداروں سے پیسے لے کر غیر قانونی لفٹ اور چلا کر پانی کی قلت پیدا کر رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہیں انہوں نے آلہ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی قلت ختم کر کے ہمیں پانی دیا جائے خبر شامل کرتے ہیں بیلا سے جہاں بیلا پور رالی بیسن پروجیکٹ پر عوام کا نوحہ سننے کو جہاں ملتا ہے زمینی حقائق کو بار بار مسترد کر کے ٹیکنیکل ترجیحات سے نظریں چرائی جا رہی ہیں زمینداروں اور مقامی مائدین کی شراکت کامل اس پروجیکٹ میں مشکوک اور سوالی نشان بن چکا ہے مزید جانتے ہیں مارے نمائندے رشید بلوج کی یہ ریپورٹ جی پورالی بیسن کی فیزیبلٹی کو ٹھیکے دار اور ذمہ داران مبینہ طور پر اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں اس لیے مقامی ذمہ دار سرپا اعتجاد مشتہل ہیں گزشتہ روز پورالی بیسن پروجیکٹ کے ڈپٹی پیڈی شفی مینگل اور دیگر ذمہ داران کے وزٹ کے دوران مقامی ذمہ داروں اور مائدین کے درمیان زبردست نونک جونک اور بیس مباسہ ہوا اس موقع پر بلستان آمی پارٹی کی صوبے رینما سابق وائس چیئرمن قادر بکش جاموٹ اور سیاسی سماجی شخصید حاجی کامردین رونجو کی قیادت میں بیلا کے سیاسی سماجی رینما جن میں سردار زیادہ حفیظ رونجو محمد رفیق بندیجہ سردار زیادہ عبدالقادر سینہ پریامورس اللہ بچائے ڈاکٹر صدیق رونجو ماما جبا رونجو زمی در ایکشن کمیٹی کے ساد قاسم رونجو و دیگر نے اپنے توفظات کا ایزار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مقامی لوگوں کی مشاورت کو ترجیح دی جاتی تو نہ ہی اس پروجیکٹ میں ٹیکنیکل خرابیاں جنم لیتی اور نہ ہی کام میں تاخیر ہوتی ان رینماوں کا کہنا تھا کہ فیضوالہ پروجیکٹ کے اس کام کے دوران ایک سو ایک اکٹ زمین آبورد ہونے کا ذمہ دار مبینہ طور پر ٹھیکے دار پورالی بیسن ہے اس موقع پر ڈیپٹی ڈائریکٹر شفی مینگل اپنی دفاع میں مکمل نہ کم رہے اس موقع پر مقامی زمین داران اور سیاسی امائدین کا کہنا تھا کہ پورالی بیسن کے کام میں مکمل طور پر شفافیت لاکر کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے خبر ہے گھوٹکی سے جہاں گھوٹکی کا مودی سرکار کی باعت میں نشلے طبقے کے ہندو برادری کے لیے زمین تنگ کر دی ایک سال قبل ہجرت کر کے بھارت جانے والے دو خاندان واپس اپنے علاقے گھوٹکی پہنچ گئے ہندوستان سے واپس آنے والے خاندانوں کا ڈی سی آفیس میں شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اس موقع پر پاکستان پہنچنے والے خاندانوں کے افراد کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں نشلے طبقے کے ہندووں کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہمیں سانے خواب دکھا کر ہندوستان بلایا گیا مگر وہاں کچھ نہیں ملا نشلی ذات کے افراد کوئی بات گاہوں میں نہیں جانے دیا جاتا پاکستان میں ہمیں آزادی تھی ہم اپنے بات گاہوں میں جاتے تھے ای ڈی سی سے مستقین کا کہنا تھا کہ ایک سال قبل یہ خاندان اپنی خوشی سے حجرت کر گیا تھا انہوں نے پاکستان اور ہندوستان میں فرق محسوس کیا اور واپس آ گئے ہیں یہ گئے تھے اپنے رشتہ داروں کے پاس کوئی امید لے کر مگر واپس لوٹے ہیں ہندوستان سے تو پہلے سے غربت کیا بے روزگار دے گا دو خاندانوں کے چودہ فراد نے ریڑکی مندر میں بھی حاضری دی اور پوجہ پار کے بعد گھروں کو روانہ ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے جہاں خانپور اسپلوے کھلنے کے باعث دو نوچوان پانی میں بہ گئے خانپور اسپلوے کھلنے کے باعث پچیس سالہ مزمل شاہ اور چوبیس سالہ ارشت سکنا کوہارٹ پانی میں بہ گئے ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ڈسٹرک انچار جناب محمد عویس بابر صاحب کی ادایت پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو خانپور کی ماہر ٹیم شفقت انچار جناب محسن صاحب کی زیرے صدارت جائے حادثہ پر پہنچ گئی ایک گھنٹے کے مشکل ترین آپریشن کے بعد اپنی جانوں پر کھیل کر مزمل شاہ کو بچا لیا جبکہ ارشاد تاہال لاپتہ ہے یہ دونوں لوگ جو تھے اسپلوے کے پانی میں نہا رہے تھے اسی اسنا میں سپلوے کھلنے سے پانی کی تیز موجے دونوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کے تبیم داد دی خبر ہے سعودی عرب سے جہاں پاکستان تحریک انصاف میڈیا ایڈوائزری ٹیم سعودی عرب کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ایک رنگہ رنگ تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں ریاض سمیت دیگر شہروں سے فیملیز اور بچوں نے بھی شرکت کی ریاض کے ایک مقامی ہٹل میں پی ٹی آئی میڈیا ایڈوائزری ٹیم سعودی عرب کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک رنگہ رنگ تقریب کی سجائی گئی جس میں پی ٹی آئی سعودی عرب کے صدر اکیل ارائی بطور مہمان خصوصی سمیت صفات کھانہ پاکستان کے سسٹم انچارج صدیق اکبر بطور ازازی مہمان شریک ہوئے جبکہ ترکی اور برازیل کے صفات کھانوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے تقریب میں بچوں نے یوم دفاع کے مناسبت سے ملی نگموں سمیت خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے جس میں افواج پاکستان کو دشمن کے ناپاک ارادوں اور حملوں کو ناکام کرتے دکھایا گیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے کوئی پیش کیا گیا اور صحیح جواب دینے والے کو تحف بھی دیے گیا تقریب کے اختتام پر پی ٹی آئی کی ممبران سمیت میڈیا کے نمائندوں کو علا خدمات پر سرٹیفیکیٹس اور شیلز بھی پیش کی گئی روک کرتے ہیں تھانہ سرائے سالہ میں لیزان کمیٹی کے ہنگامی میٹنگ جرائم پیش افراد کے خلاف کسی طرح نمٹا جائے پولیس کے ساتھ اگر عوام ساتھ دیں تو ہم بہت جل جرائم پیش افراد کا خاتمہ کر لیں گے آپ کے تعاون کے بغیر پولیس کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ جرائم میں ملوث افراد دوسرے علاقوں سے آکر آباد ہوتے ہیں اس سے یہ لوگ جرم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اس سے ایسے قرائے داروں کی بھی نشان دہی کریں جو مختلف علاقوں سے یہاں پر آباد ہیں چیئرمن رادہ جنگ کوٹ رادہ کشن ڈیویشن ندیم اکتر خان اور نیشنل یونین آف جنرلس کے زلی صدر قصور شفیق ارشد کے درمیان ملاقات ہوئی ملاقات میں ندیم اکتر خان کو بلا مقابلہ چیئرمن بننے اور جائنٹ سیکریٹری سرکل منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر معروف سماجی شخصیت ناصر علی مونٹی نے بھی مبارک بات دی اس موقع پر نیشنل یونین آف جنرلس کے زلی صدر شفیق ارشد اور ناصر علی مونٹی نے ایس ڈیو راجہ جنگ چیئرمن ندیم اکتر خان سے علاقے کی عوام کو واپڈا کے متعلق مسائل کا ذکر کیا جن میں بنیادی طور پر اوورلوڈ ٹرانسفارمرز اور خستال بجلی کی تارے ہیں راہو خانوالا کے عوام عرصہ دراز سے والٹیج کی کمی اور بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے پریشان ہے چیئرمن ندیم اکتر خان نے وعدہ کیا کہ چند روز میں پروپوزل تیار کر کے متعلقہ حکام تک فاروڈ کر دیا جائے گا تاکہ عوام کن درینہ مسائل کا حل نکالا جا سکے تھانا سیٹی پولیس کی کاروائی دوہرے قتل میں دس سال سے مطلوب اشتیاری مجرم گرفتار ہو گیا ایس ایچو تھانا سیٹی انسپیکٹر زفر اقبال نے اپنی ٹیم شاہد علی اے ایس ای انچارج پیو برانچ اجاز احمد اے ایس ای ہمراہ کاروائی کی کہ اشتیاری مجرم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا اشتیاری مجرم عابد وغیرہ نے دس سال قبل فائرنگ کر کے ماں بیٹے سردارہ میبین بلال کو قتل کر دیا تھا ملزمان کے خلاف تھانا سیٹی چینیوٹ میں مقدمہ نمبر دس بٹا تین سو بتیس بچ جرم چونتیس بٹا تین سو دو تے پہ درد تھا اشتیاری مجرم کے خلاف اس بے ذابطہ کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے خبر ہے پیر محل سے جہاں پیر محل کرونا لوک ٹاؤن ختم ہونے کے بعد کھیل کا میدان آباد ہونا شروع ہو گیا نواہی گاؤں چک نمبر تین سو تیس گاف بے میں ماسٹر کلب اور تین سو سنتالیس گاف بے کلب کے مابین آل پاکستان اوپن فٹبال دوستانہ میچ کھیلا گیا جس میں دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا کانٹے دار مقابلے کے بعد میچ کی آخری چند منٹ میں ماسٹر کلب نے دو سفر کے مقابلے سے میچ اپنے نام کر لیا میچ کے مہمانے خصوصی میجر ریٹائر ندیم شہزاد تھے جنہوں نے جیتنے والی ٹیم اور بیسٹ آف دا میچ پلیئرز میں انعامات تقسیم کیے اور رائل نیوز کے نمائندے رفاقت چوزی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سخت مقابلے کے بعد جیت کو اپنے نام کرنے والے ماسٹر کلب تین سو تیس گاف بے کے کھلاریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور جیت پر تمام ساتھی کھلاریوں کی تعریف کی ہے اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں گراؤنڈ میچ دیکھنے کے لیے آئے فٹبال کا کھیل دہی علاقوں میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے جو کہ حکومتی توجہ کا مرکز ہے اگر آج ان نوجوانوں پر توجہ دی جائے تو کل کوئی یہی نوجوان انٹرنیشنل سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اچھی صحتی اچھا معاشرہ دے سکتی ہے کہتے ہیں جہاں کھیل کے گراؤنڈ عباد ہوتے ہیں وہاں ہی اسپتال ویران ہوتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے جہاں میلسی میں ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان کی خصوصی ادایات پر ایسے چوتھانا مترو ادنان ٹیپو کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائیاں جاری ہیں سلکہ بالجبر گینگ دو ممبران گرفتار ایک لاکھ ستر ہزار مالیتی مال مسلوکہ نقدی اور اسلحہ برامت ہو گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان کی زیر قیادت ویہاری پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں اسی سلسلہ میں پولیستانہ مترو نے کاروائی کرتے ہوئے سرکہ بالجبر گینگ کے دو ممبران عبدالقادر اور زاہد کو گرفتار کر کے ساتھ مقدمات ٹریس کرتے ہوئے ایک لاکھ ستر ہزار مالیتی مال مسلوکہ جن میں دو موٹر سائیکل اور نقدی ستر ہزار پر برامت کی جبکہ ملزمان کے قبضہ سے دو پسٹل بھی برامت کیے گئے مترو کے علاقے میں سرکہ بالجبر وارداتوں کے پیشن ایزر ڈی پیو ویہاری احسان اللہ چوہان نے دی ایس پی میلسی نعیم عباس کے زیر نگرانی ایس ایچو تھانا مترو حافظ ادنان جمیل اور ای ایس سائز الفقار پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی جس پر انہوں نے شب و روز کی محنت کر کے نہ صرف گینگ کو ٹریس کیا بلکہ ان کے قبضے سے بھاری مال میں مسلوکہ بھی برامت کیا خبر شامل کرتے ہیں خانہ وال سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر زہیر عباد شرازی کی نانک پور حادثہ میں جانباق افراد کی ریائشگاہ بستی فقیر عباد آمد ڈیپٹی کمیشنر کا جانباق خاتون اور بچوں کے ورثہ سے اظہار افسوس مرہومین کے لیے دعا مغفرت لوائکین کے لیے صبر و جمیل کی دعا چند روز قبل ٹریکٹر ٹرولی موٹر سائیکل رکشہ میں خاتون اور تین بچے نیچے آ کر جانباق ہو گئے تھے خبر شامل کرتے ہیں پنجگور سے جا پنجگور کے علاقے سروان میں بام پارٹی بی این پی عوامی اور دیگر جماعتوں کے سیکروں کارکنوں کی نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان نیشنل پارٹی کی زیر اعتمام پنجگور کے علاقے خدا بان سروان میں شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا مولا نوید محمد اسلم بلوچ محمد بکش بلوچ حاجی دل مراد بلوچ ٹکری محمد حسین ٹھیکے دار برکت نظر علی کی سربراہی میں سیکروں افراد نے بلوچ عوامی مومنٹ بام بی این پی میں دیگر پارٹیوں کی زلہی عوضوں اور پارٹی رکنیاں سے استیفہ دے کر نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا پروگرام میں نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر سینیٹر عبدالکبیر محمد شہی مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی مرکزی سیکریٹری فینانس حاجی فیدا حسین دشتی سابقہ رکنے سبائی اسیمبلی محمد اسلام بلوچ مرکزی ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی فیلن بلوچ سبائی نائب صدر رحمت صالح بلوچ سی سی ممبر سابقہ ایم پی اے محمد اسلام بلوچ سبائی جنرل سیکریٹری خیرباکش بلوچ شیمن رائٹس سیکریٹری علاؤ دین ایڈوکیٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبر خوشید رجب بلوچ سابقہ مرکزی سیکریٹری جنرل محراب مری اور دیگر زلعی رانوما اور پارٹی ورکنز کی بڑی تعداد موجود تھی سٹیج سیکریٹری کے فرائز نیشنل پارٹی کی زلعی جنرل سیکریٹری واجد صدیق بلوچ نے سر انجام دیئے شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی میں نئے شمولیت کرنے والے ساتھیوں ملہ نوید اسلام بلوچ حاضی محمد بکش بلوچ نے کہا کہ ہم اس سے پہلے نیشنل پارٹی کے کاروان میں شامل رہے لیکن درمیان میں چند ناغذیر وجوہات کی بنا پر اس پارٹی سے علیدہ ہو گئے لیکن ایک بار پھر اس پارٹی میں شامل ہو کر فخر محسوس کر رہے ہیں ہم قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا کو مکمل سپورٹ کرنے والوں کے خلاف جنگ کریں غریب عوام کی جدی پشتی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور زمینیں جو ہیں وہ گزار کر واقعہ ان عوام کو واپس دی جائیں گی خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر سے جہاں مظفرگر تھانا شہر سلطان حوالات میں قتل کے مرکزی ملزم کی خودکشی کا واقعہ ملزم فیاض قتل کے مقدمہ نمبر بیس بٹا تین سو چھتیس تھانا شہر سلطان میں گرفتار تھا ملزم فیاض نے تھانا کے واش روم میں جا کر اپنی شلوار کا نارہ اتار کر ایک گانٹ واش روم کی ٹونٹی جبکہ دوسرے کونے سے گانٹ اپنی گردن کو دی گانٹ چون ہی بند ہوئی تو اس کی سانس بند ہو گئی اور موقع پر ہی فوت ہو گیا تام ایس ڈی پیو جتوئی کی نگرانی میں ناش کا پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے قانون کے مطابق اس معاملے میں جیڈیوشل انکوائری بھی کروائی جائے گی روخ کرتے ہیں ملکہ کوسار مری کا جا مری ہزارہ کے علاقے تھانا بکوٹ میں شہریار تشدد کیس میں بے گناہ ملوث کیے جانے والے نوجوان کا اپنے علاقے دیول مری کے معززین کے ہمراہ مری پریس کلاب میں پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی بھی تعلق نہ ہے پہلے ایف آئی آر میں مدعی شہریار نے سات افراد کو نامزد کیا تھا جس میں دیول کے بعد سر سیاسی شخصیت کے بانجو مفتی افضال اور بلال شامل تھے جنہیں بعد ازا پہلی ایف آئی آر ایک ماہ کے بعد ایک سو چونسٹ کے بیان میں ان کو چھوڑ کر ملی بگت سے ہمیں نامزد کیا گیا ہم قریب اور دہاری دار ہیں جس کی گوائی ہمارے ساتھ آئے ہوئے معززین علاقہ ہیں انہوں نے وزیر آزم اور وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور ڈی پیو ہزارہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس کی غیر جانب دارانہ انکوائری کروائی جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آسکیں خبر شامل کرتے ہیں رینالہ سے جان ڈی ایس پی رینالہ سرکل زیالحق کی رائل نیوز سے خصوصی گفتگو مزید ان کا کیا کہنا تھا وہاں پر موجود ہے نمائندہ رائل نیوز رائے صدی احمد جی صدی احمد جی بلکہ میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خود میں ہمیں پاس موجود ہیں ڈی ایس پی لزیالحق صاحب ان سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں جی زیالحق صاحب آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رینالہ سرکل میں کرائیم کانٹراؤل کرنے میں کرنے کے لئے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری توسٹنگ جو ہے ابھی اٹھارہ آگست کو یہاں پہ ہوئی ہے بلکہ میں بطور ڈی ایس پی ایس ٹی پیو صدر مکارہ جو ہے الحمدللہ ہم نے میں نے آتا ہی سب سے پہلے تو ایک اپنا تمام سچ و سبان آئیو سے ایک مفصل اور تفصیلی میٹنگ کی گئی ہے اس حوالے سے ہم نے ایک بڑا تفصیلی پٹرولنگ پلین جو ہے وہ کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے پریونشن کے حوالے سے جاری کی ہے وہ کلی پچیلیوں کا انقاض کیا گیا تھا آج کال وہ نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی انشاء نہیں ہے ابھی جن دی ہم یہ اس اسلحہ دوبارہ سے ہم وہ سٹارٹ کریں گے آرکیو صاحب نے اس کے لئے ایک لاف رپے گا جا ہوا ہے وہ انعام بھی دی ہے اور باقی جو پبلک ہے ہمیں ان کو پیغام جی دینا چاہیے رکھیں ہمارے ساتھ تعامل کریں بارے وقت اطلاع دیں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے مسائیوں میں کوئی ایسی مشکول کر کر دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بندہ تو لیٹا ٹنائٹ آتا ہے یا اس کی سرگرمی مشکول کریں تو وہ ہمیں ضرور بتائیں ان کا امنام بھی ہے اسی غیراز میں رکھیں گے جی جی سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ چورڈ پیٹوں کا جو ہے وہ رنالہ سرکر میں کوئی جگہ نہیں انشاءاللہ ہم اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز اس کا کام ہونا چاہیے اور آپ کی پرینڈ